اسلام علیکم جی یہ میں نے آج ایک آپ کو پلانٹس ہے جس کا نام ہے برگمنسیا اور اس کے بارے میں تھوڑا سا گائٹ کروں گا یہ میں نے کلم لگائی ہے اور یہ آپ لگا سکتے ہیں ٹائم پیرٹ جو اس کا بیسٹ ہے وہ ہے جب اس کے لیف گر جاتے ہیں وہ ہے ٹائم اس کا فروری کا فروری میں گر جاتے ہیں آپ میٹ فروری فروری اور مارچ کے سینٹر میں کسی بھی ٹائم میں یہ لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کلم بنائیں گے کسی بھی جو بڑا پودا آپ کا برگمنسیا ہوگا پہلے ہم نے یہ لگائی ہے اور اس کے جو جرمی نیشن ہے اس کے جو لیف نکلتے ہیں وہ آپ کا ٹوانٹی ڈیئرز کی یہ دیکھیں ابھی یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نکل رہے اور اس کو آج جو ہو گئے ہیں ٹوانٹی ڈیئرز اور جب ٹوانٹی ڈیئرز ہوں گے تو پودا اس طرح ہوگا یہ دیکھیں ٹیک ہو گیا تو جب اس کو ٹوانٹی ڈیئرز سے ٹھائٹی ڈیئرز ہوں گے تو وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے ایک ماہ کا یہ پلانٹس ہے تو گروس کی اس کی اچھی ہے اور پھول اس کی پر بہت خوبصورت آتا ہے اور اس کا جو بڑا ویو جہاں سے کلم وغیرہ ہم نے کاٹی دی وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ ہے جی اس کا پلانٹس یہاں سے ہم نے کلم اپنی کاٹی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی یہاں سے ہم نے کاٹی ہیں یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم نے اپنی کاٹ کے ابھی وہاں جہاں سے کٹی اس سے آگے سے نئی شاہیں نکلنی شروع ہوگی ہیں اس کا نام جو ہے برگ مینسی ہے آپ اس کو گوگل بھی کریں گے تو اس کے بارے میں نکل آئے گا اور اس کے بھی کافی کلر ہیں مطلب ہے پنگ ہے وائٹ ہے ریڈ ہے اور وائٹ ہے ییلو ہے ٹھیک ہے جی اور یہ پورے پودے کا یہ ویو ہے اور ابھی یہ ٹائم جو چل رہا ہے اس کے لیف بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے لیف کیوں کام ہے تو یہ اکتوبر کا ٹائم ہے اکتوبر کے اندر اس کے لیف کم ہو جاتے ہیں اکتوبر سے لے کے فروری تاکہ اس کے لیف جو ہے وہ کم رہتے ہیں یہ دیکھیں مطلب نئی شاہوں کے لیف ماشال اچھے ہیں تو فلاور ٹائمنگ جو ہے اس کی وہ گرمی میں بہت زیادہ ہے تو ٹائمنگ جو فلاورنگ میں شروع ہوتی ہے وہ مارچ سے لے کے استمبر تاکہ تو یہ دیکھیں باقی مزید آپ کو پھر فلاورنگ کے بارے میں بھی اس کا آگائیٹ کریں گے جب اس کو فلاور نکل رہے ہیں وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ بھی شیئر کر دیں گے اور یہ برگ مینسیاں ہیں بہت فاسٹ گروہ ہیں اور یہ جو آپ نے پورا پودا دیکھ رہے ہیں اس پودے کی جو ایج ہے وہ ہے ون اڈ ہاف یہ ہے ڈیٹھ سال کا یہ پودا ہے یہ چیک کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ایک چیز اور بھی دکھانی تھی جس طرح یہ دیکھیں کہ آپ یہ چیز خوشک ہو رہی ہے اس کو آپ نے کٹر کے ساتھ کٹ دینا ہے کوئی چیز نہیں رہنے چاہیے ایسے یہ چیز دیکھیں یہ ہے نا اس کو ہم نے کٹر کے ساتھ اس کو ہم نے کٹ دیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پودا جو ہے وہ خراب نہیں آگے بڑھے گا نہیں اسی طرح یہ چیز ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے یہاں سے کٹ دیا ہے اور یہ دیکھیں جی کلین بھی ہو گیا ہے یہاں سے پھر نئی شاہ بھی نکلنی شروع ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو مزید آپ کو پھر چھو چھوٹی ویڈیو یہ پلانٹس کے معاملات اور کچھ بھی اگر کوئی آپ کو اس کی بماری یا ایبیر ایبیتنگ کچھ بھی میڈیسن کی بھی ہو تو کامیٹس کریں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے گائیڈ کریں گے